السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے کشٹڈ کیک یہ بہت زبردست ریسپی ہے اور بنانا بہت آسان ہے میں نے اس کو بینہ اون کے تیار کیا ہے اور یہ بہت زبردست ہمارا کیک بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھئے ہمارا جو کیک ہے وہ بہت زبردست بنا ہے بہت سوپٹ بنا ہے آپ چاہتا اس کو کڑھائی میں بنا لے یا پھر کوکر میں بنا لے یہ بہت آسانی سے تیار ہو جاتا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا جو کیک ہے وہ ایک دم سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے تو اگر آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا اور ساتھ ہی میں گھنٹی پر جرور سے کیلئے کیجئے گا اس سے میرے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے گی اس کے لیے میں نے یہاں پہ ہاپ کپ دودھ کا لیا ہے ون ٹیبل سپون میں اس میں کشٹڈ پاورڈر ڈال دیا ہے اب ہم ان کو مکس کر لیں گے گیس کا فلیم میں نے ابھی اون نہیں کیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پھر ہم گیس کا فلیم اون کریں گے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ رہے اب ہم گیس کا فلیم اون کر دیں گے اور اس میں اوبالا جانے دیں گے اس کو ایسے چلا دے رہیں گے اور یہاں پہ ہمارے کشٹڈ میں اوبالا چکا ہے اب ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ایسے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے ادھر میں نے تین انڈے لیے ہیں تو انڈوں کو ہم توڑ لیں گے اور اس کا جو پیلا والا بھاگ ہے اس کو لگ کر لیں گے اور جو سفید والا ہے اس کو لگ کر لیں گے دونوں کو الگ الگ کر لیں گے ان دونوں کو ہم الگ الگ فیٹیں گے تاکہ ان کو فیٹنے میں بہت آسانی سی ہو جائے تو اسی طرح میں تینوں انڈے توڑ کے تیار کر لوں گی اور یہ میں نے تینوں انڈے توڑ کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک تہائی کپ چینی مکس کر لیں گے اس کو اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر دودھ ڈال دیں گے یہ میں نے ہاپ کپ دودھ کا لیا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے خوب اچھے سے مکس کر لیں اس کو تو یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے اور بنانا بہت آسان ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئے گی اس کو لائک جرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جرور سے کیجئے گا تو یہاں پر میں نے اس کو تیار کر دیا ہے اب جو ہمارے پاس سفید والا بھاگ ہے انڈے کا اس کو بھی ہم اچھے سے فیٹ لیں گے اس میں بھی ہم ایک تہائی کپ چینی کا ڈال دیں گے اور اس کو بھی خوب اچھے سے فیٹ لیں گے تو میں نے ان دونوں کو اس لیے الگ الگ رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو فیٹنے میں بہت آسانی سی ہو جائے تو اس کو ہم خوب اچھے سے فیٹ کے تیار کر لیں گے اور اس کو میں نے اچھے سے فیٹ کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک سائیڈ رکھ لیں گے اور جو پیلا والا بھاگ ہے جو ہم نے فیٹ کے تیار کیا تھا اس کو رکھیں گے ہم یہاں پہ اس کے اوپر ایک چھنی رکھیں گے ایک کپ میدے کا ڈال دیں گے ایک ٹی سپون بیکنگ سوڑا ہاپ ٹی سپون بیکنگ پاوڑا ان سب کو خوب اچھے سے چھان لیں گے اور مکس کر لیں گے یہاں پہ ان کو اچھے سے مکس کر لیں تو میں نے یہاں پہ ان کو تھوڑا سا مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ سفید والا انڈا جس کو ہم نے فیٹ کے تیار کیا تھا اس کو بھی خوب اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اور جو ہم نے کشٹڈ تیار کر کے رکھا تھا یہ بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا پہ ڈالتے رہیں گے اور اس کو مکس کرتے رہیں گے خوب اچھے سے مکس کر لیں اس کو کوئی بھی گھٹھلی وغیرہ اس میں نہ رہے تو یہاں پہ میں نے اس کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے اندر کوئی بھی گھٹھلی وغیرہ نہیں ہے اب ہم یہاں پہ ڈال دیں گے کسمیس یہ بلکل اوپسنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں مکس کر لیں گے اس کو خوب اچھے سے اور یہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اس طرح کا بیٹر چاہیے ہمیں بہت زیادہ پتلا نہیں ہونا چاہیے اور گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے تو آپ کا بیٹر بھی اس طرح کا ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اب ہم کیک ٹین تیار کر لیں گے ایدھر میں نے یہ ایک کیک ٹین لیا ہے اس میں تھوڑا سا اویل ڈالا ہے میں نے اس کو چاروں سیڈ سے اچھے سے فیلا لیں گے اویل کو خوب اچھے سے ہم اس کو چاروں سیڈ میں لگا دیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا میدہ تاکہ ہمارا جو کیک ہے وہ بہت آسانی سے نکل آئے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو یہاں پہ بٹر پیپر لگا لیں تو میں نے کیک ٹین کو تیار کر دیا ہے اب ہم تیار کیا ہوا بیٹر ڈال دیں گے اس کے اندر اور یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اب ہم اس کو چھے سے سیٹ کر دیں گے اور ادھر میں نے گیس پہ کڑھائے رکھی ہوئی ہے گرم ہونے کے لیے اور ہمارا پانی گرم ہو چکا ہے میں نے اس کے اندر پانی ڈالا ہوا ہے دو گلاس اور اس میں ڈال آ گیا ہے میں نے اس کے اندر ایک کوٹوری رکھی ہوئی ہے آپ چاہے تو یہاں پہ سٹینڈ وغیرہ رکھ لیں اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ کیک ٹین اب ہم اس کو 35-40 منٹ کے لیے اچھے سے ڈک کے رکھ دیں گے گیس کا فلے میں نے یہاں پہ میڈیم رکھا ہوا ہے اور 35-40 منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ ہمارے کیک کو پکتے ہوئے 35-40 منٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھئے میں نے اس کو کھول لیا ہے تو اب ہم اس کو چیک کر لیں گے ہمارا کیک تیار ہوا ہے کے نہیں اور یہ دیکھئے میں نے اس کو چیک کر لیا ہے چاہ کو ڈال گے اور اس میں بھی تھوڑی کمی ہے تو میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے اور پکا لیا ہے اور میں نے یہاں پہ کیک کو نکال لیا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا جو کیک ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ایک چاکو کی مدد سے اس کے کنارے ایسے چھوڑا دیں گے ہم اور اس کو چھوڑ دیں گے ایسے ہی تھنڈا ہونے کے لیے اور یہاں پہ ہمارا کیک تھوڑا تھا تھنڈا ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور یہ دیکھئے میں نے کیک کو نکال لیا ہے اور اس کے اوپر یہ تھوڑا سا میدہ لگا ہوا ہے جو ہم نے کیک ٹین میں میدہ لگایا تھا اور یہ لیجئے میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا کےک بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست بہت ہی اچھا سا ہمارا کےک بنا ہے ایک دم سوپٹ ایک دم فولا فولا سا بہت ہی بیادرین سا ہمارا کےک بنا ہے اور یہ لیجئے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے تو دیکھا آپ نے بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے اور بہت ہی زبردست ریسیپی ہے اگر آپ کو ریسی پی پسند آتی ہے اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیں اور آپ اس کو جرور سے بنایں جرور سے انجوئے کریں یہ بہت ہی اچھا کےک بنا ہے یہ دیکھئے بہت ہی سوپٹ ہے تو پھر ملیں گے ایک اور نے ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ